اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمستہ بریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ٹائمز افغانستان اور طالبان کے تعلق سے تازہ اپ ڈیٹ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پرے کابل شہر میں طالبان داخل ہو گئے ہیں تمام اہم مراکس پر دفاتر پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور سب سے جان کر حیران ہوں گے آپ کہ اشرف غنی جو کل تک طالبان سے لڑنے کا عظم ظاہر کر رہے تھے وہ ایک بزدل کی طرح ملک کو چھوڑ کر تازہ کستان فرار ہو گئے ہیں اشرف غنی کو ملک میں رہنا تھا لیکن ملک میں رہنے کے بجائے اپنے ایڈوائزر کے ساتھ وہ تازہ کستان روانہ ہو گئے یعنی اشرف غنی نے راہ فرار اختیار کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے سکرین پر آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو خود کو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے سب سے زیادہ طاقتور کہتا ہے طالبان کے سامنے اس کی حالت خراب ہے اور وہ اپنے لوگوں کو امریکی سے فارد خانہ سے ائرپورٹ پر ہیلیکوپٹر کے ذریعے منتقل کر رہا ہے اور پھر ائرپورٹ سے فوراں سب کو وہاں سے نکالا جائے گا پاکستان یا دوسرے ملکوں کا سہارا لے کر کے سب کو امریکہ پہنچا جائے گا تو جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ طالبان اب کابل میں داخل ہو چکے ہیں کابل کے انتظامات کنوں نے سنبھال لیا ہے طالبان نے کچھ ہی در پہلے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ افغان حکومت کی جو پولیس ہے وہ جگہ خالی کر چکی ہے اس لئے جہاں جہاں جگہ خالی ہے پوسٹ خالی ہے ان سب پر طالبان قابض ہو جائے طالبان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ عام شہریوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی فائرنگ نہیں ہوگی تمام شہری محفوظ ہیں اور سب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور طالبان کے اس اعلان کا عوام پر بھرپور اثر پڑا ہے عوام میں خود اعتمادی ہے تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جب طالبان کے لوگ کابل شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو عوام ان کا استقبال کر رہی ہے عوام ان کے ساتھ سلفیاں لے رہی ہے لوگ فوٹوز ان کے ساتھ لے رہے ہیں اور بھرپور انداز میں پرتپاک استقبال طالبان کا کابل میں کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے کوئی مضاہمت کوئی مخالفت سامنے نہیں آ رہی ہے اب تک یہ کہا جا رہا تھا اور ویشٹن میڈیا کے ذریعے سب سے زارہ دکھایا جا رہا تھا ہماری انڈین میڈیا میں بھی یہی خبر چل رہی ہے کہ طالبان کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں افغان شہریوں کا قتل یام ہوگا لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوں گے یہ تک خبریں دکھائی جانے لگی کہ طالبان کے لوگ عورتوں کا ریب کر رہے ہیں ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں لیکن یہ ساری خبریں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں سچائی یہ ہے کہ طالبان کا وہاں کے لوگ استقبال کر رہے ہیں وہاں کے لیڈرز استقبال کر رہے ہیں طالبان کی وجہ سے وہاں کے عوام میں ذرہ برابر کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی انڈیشہ نہیں ہے پبلک کی تصویر آ رہی ہے کہ عوام میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے فائرنگ بھی کی جا رہی ہے آسمان میں اور اس طریقے سے طالبان کا پرزور استقبال ہو رہا ہے انگے اسی طرف امریکہ کو دیکھئے کہ امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا طاقتور کہتا ہے وہ طالبان سے جان کی بھیک مانگ رہا ہے اور افغانستان چھوڑنے کے لیے ہیلیکوپٹر کا بھی استعمال کر رہا ہے اور یہ تاریخ دہرائی گئی ہے ویتنام کی جب ویتنام میں امریکہ کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں بھی ویسا ہی ہوا تھا ویتنام کی ایم بی سی میں امریکہ نے اپنے عملہ کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے لیا پھر وہاں سے انہیں ائرپورٹ لیا گیا اور پھر ائرپورٹ کے ذریعے امریکہ پہنچایا گیا افغانستان میں بھی ویتنام کی تاریخ خوبہ دہرائی جا رہی ہے امریکی سفارت خانے پر ہیلیکوپٹر موجود ہیں اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے وہاں کی چھت سے ائرپورٹ لیا جا رہا ہے امریکہ کے عملہ کو اور پھر ائرپورٹ سے انہیں پہنچایا جائے گا دو دن پہلے امریکہ نے تالبان سے یہ بھی اپیل کی تھی کہ کابل پر قابض ہو جانے کی صورت میں ہمارے شہریوں کے ساتھ چھیڑ چھار نہ کرے اور تالبان نے یہی کیا ہے ان کے شہریوں کے ساتھ زردہ برابر چھیڑ چھار تالبان نے نہیں کیا ہے تالبان نے عام مافی کا اعلان کر دیا ہے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے بات کی ہے اس کے باوجود امریکہ اپنے لوگوں کو وہاں سے واپس بلا رہا ہے انڈیا نے بھی بلا رکھا ہے لیکن بہت سارے ممالک کے سفارت خانواں موجود ہیں تالبان کے ساتھ رابطے میں کوئی چھڑ چھار نہیں ہو رہی ہے تالبان میں افغانستان کے کابل میں اس وقت ہو کیا رہا ہے وہ جانا ضروری ہے اقتدار تو ایک طرح سے تالبان کو منتقل ہو رہا ہے ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اشرف غنی ملک چھوڑ چکے ہیں اب جو مرحلہ ہے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسالحتی کمیٹی بنائے گئی ہے تین لوگوں پر مشتمل جو پوری کمیٹی اقتدار افشرف غنی سے لے کر کے تالبان کے لوگوں کو سوپے گی اور اس دوران ایک عبوری حکومت قائم ہوگی جس دوران پورا کام کاج ہوگا تین سحرکنی جو مسالحتی کمیٹی بنائے گئے اس میں تین نام شامل ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو پہلے ملک کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور جرمنی میں وہ سفیر بھی رہے ہیں پچھلے دنوں وہ صدر کا انتخاب بھی لڑے تھے اس کے علاوہ دوسرا نام حامد کرزئی کا ہے وہ افغانستان کے سابق صدر ہیں معروف صدر رہے ہیں اور تیسرا نام ہے حضب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار کا تو تین لوگوں پر مشتمل مسالحتی کمیٹی بنائے گئے ہیں یہ کمیٹی اقتدار کا جو پورا پروسس ہوتا ہے کیا نظام ہے کیا سسٹم ان سب کو وہاں سے لے کر کے اور عبوری حکومت کو سوپا جائے گا اور عبوری حکومت کے دوران پورا سسٹم بنے گا قانون بنے گا آئین تشکیل دیا جائے گا کہ اگلا چناؤ کا پروسس کیا ہوگا عبوری حکومت کا سربراہ احمد جلالی کو بنایا جائے گا احمد جلالی کا میڈیا سے بھی تعلق رہا ہے نام بھی سامنے آگیا ہے تالبان نے بھی اس نام پر ایگری کیا ہے کہ عبوری حکومت ہوگی جس میں پورا پروسس ہوگا پوری بات نے تہہ ہوگی کیا ہوگا اب افغانستان کی حکومت کیسے ہوگی کامریت ہوگی تالبان کے ہاتھوں میں مکمل کنٹرول ہوگا لوگوں کو چناؤ لڑنے کا حق ہوگا تو کئی سارے تجزیہ نگاہ اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ٹائپ کا وہاں نظام تشکیل دیا جائے گا کہ تالبان کے ہاتھوں میں مکمل اقتدار ہوگا اور ان کے اقتدار میں رہتے ہوئے لوگوں کو چناؤ لڑنے کا ساری چیزیں کرنے کا حق ہوگا تالبان پہلے سے بہت بدل چکے ہیں سب لوگوں کو آزادی دی جا رہی ہے اور سارے لوگوں کو بنیادی رائٹس دینے کی بات ہی تالبان کے لوگ کہہ رہے ہیں تالبان کے جو ترجمان ہیں زبی اللہ مجاہد یا سوحیل شاہین ان لوگوں کا بھی بار بار یہی بیان آ رہا ہے کہ ہمارے طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہوگی ہم سب کو ساتھ لے کر ہی چلنا چاہیں گے اور اسی میں افغانستان کی ترقی ہے سب سے زیادہ لوگوں کو تاجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ اشرف غنی ملک چھوڑ کر کیوں باہر چلے گئے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے تو بہت سخت ٹوئٹ کیا ہے ویڈیو جانے کر کے کہا ہے کہ اللہ تم سے نمٹے گا تم نے پوری قوم کو اس آگ میں جھوک کر کے تم نے راہ فرار اختیار کر لیا ہے اچھا نہیں ہوا ہے تو برحال یہ افغانستان تالبان کی تازہ ترین تصویر ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے آگے بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ سے بتائیں گے ویزول میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تالبان کے لوگ افغانستان کے شہر کابل میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں ان کا پرتپاک استقبال ہو رہا ہے کوئی مضاہمت نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اور ویشٹن اور انڈین میڈیا جو خبریں چلا رہا تھا اس کو یہ چیزیں دیکھنی چاہئے کہ سچائی کیا ہے اور کس طریقے سے جھوٹ لوگوں کو دیکھایا جا رہا تھا انڈیا کی حکومت کا افغانستان کے ساتھ تعلق کیا ہوگا اس بارے میں مزید تفصیل سے مگلی ویڈیو میں بات چیت کریں گے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں تازہ ترین خبروں کے لئے ملہ ٹائمز کا ایب گوگل پلی سٹور سے ڈانلوڈ کریں ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لئے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لئے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند